پیرس اولمپک میں بھارت کی بڑی جیت سین فائدل نے پہنچی پروش ہاکی ٹیم پینالٹی شوٹ آؤٹ میں بیٹین کو ہرائیا چار دو کے انتر سے دی مارک شیجیش رہے بھارتی ہے ٹیم کے ہیرو گول روک کر دلائی جیت اب جمنی ارجنٹینہ سے ہوگا مقابلہ اچھا اگست کو ہوگا سین فائدل مقابلہ دلس کھلاڑیوں کے ساتھ بھارت نے کھیلا مقابلہ دوسرے ہیپوارٹر میں اعمیت روہداز کو دے دیا گیا ریڈ کارڈ گولڈ کی ریز سے لکشو سین باہر ابھی برانچ جیتنے کا موقع لکشو اب کل برانچ میڈل میچ کھیلیں گے ڈینمارک کے ایکسل سین وکٹر نے لکشو سین کو سین فائدل میں بائیس بیس اکیس چودھا سے ہرائیا باکسنگ کی ویمنز 75 کروگرام میں بھارتی ہے باکسر لبنینا کو وغاٹو فائنل مقابلہ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا انہیں چھوین کی لیگ کیان نے چار ایک سے ہرائیا بھارتی نشانے باج وجہ ویر سیدھو 25 میٹر ریپیٹ فائر پسٹل مینز ایونٹ کے فائنل پہنچ گئے بھارت کی انیش بندوال کا سفر کالیفیکشن میں سماپت ہو گیا بھارت کے لانگ جمپر جیسوین ایلڈرین مینز لانگ جمپ ایونٹ کے فائنل میں جوگہ نہیں بنا سکے وہ اوورال 26 سوے ستان پر رہے ہیں ہیمانچل پردیش میں بادل فٹنے کی گھٹنے کے بعد کئی لاکھے پروہاویت اب تک کئی لوگ لا پتا رامپور میں بادل فٹنے سے بھوست خلن بھارتی سینہ رسکی اوپرشن میں جھوٹی ہیمانچل کے سمیج میں لینڈ سلائٹ سے سڑکے ندی میں بہی ندیوں میں آیا اوفان ہیمانچل پردیش کے کلو کے بالپرابر شتروں کا بیجے پی نیتا جیرام تھاکر نے کیا نرکشن مدد کا دیا آشواسن شملا میں ملبے میں فسیل لوگوں کو کھوشنے کا کام جاری لائیو ڈیٹیکٹر ڈیوائس اور سنائفہ ڈاکس کا بھی استعمال کدارناتھ میں اب بھی فسے ہوئے ہیں ایک ہزار تیر تیار تری ریسکی اوپریشن جاری کدارناتھ ہائیوے پر سون پریک میں آرمی بنائی کی پل ہائیوے کا دھست ہو چکا ہے سو میٹر حصہ کدارناتھ ہائیوے بلوک ہونے کے چلتے یار تری فسے ایس ڈی آر ایف نے ابھی تک سات ہزار سے زیادہ لوگوں کا کیا ریسکیو رد پریاغ میں بھاری بارش سے منناکنی ندی اوفان پر سڑکیں اور بجلی کے کھمبے بہ گئے سون پریاغ اور گوری کنڈ میں بھوس کھلن سے گھروں کو پہنچا نقصان کئی گھر ابھی بھی گرنے کی گاگار پر پونچ میں پانی کے تیز باہب میں فسے دھو ماسوم پولس ٹیم نے رسی کے سہارے دونوں بچوں کا کیا ریسکیو ستارہ میں سیلفی لینے کی چکر میں ساٹھ فٹ گہری کھائی نگری لڑکی ہوم گارڈ اور اسطحان لوگوں نے کیا لڑکی کو ریسکیو شمپوری میں بار جنسے حالات بننے سے ندی پار مندر میں فس گئے تھے آٹھ لوگ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے لوگ کو کیا ریسکیو پالی میں ندیم بہی بائیک لوگوں نے دونوں بائیک سوار کو کیا ریسکیو گانربل میں بادل فٹنے سے تباہی پاور کنال اور دھان کی کھیتوں میں خساکی چڑھ سیہور میں بارش کے چلتے بڑا ندر ندی کا جلستر ادھیکاریوں نے ناف سے کیا حالات کا نوکشن پولائی ڈیم کے چھے گیٹ کھولے جانے سے بڑھ رہا ندی کا جلستر بارش سے ندر نالے اوفان پر نرمدہ ندی کو لے کر پساشن نے جاری کیا آلٹ لوگوں سے ندی کنارے نہیں جانے کی اپیر گانربل میں بارش کے چلتے متاندی کا جلستر بڑھا کھڑک واصلہ باندھ سے متاندی میں چھوڑا گیا پانی باندھ سے پانی چھوڑے جانے کھولے کر سنگر روڈ اور اینڈر ایرنڈ وانی میں ایز ڈی آر ایف کی ٹی میں تینات لوگوں سے پارکنگ خالی کرنے کا انہور نفساری جلے کے 25 سے زیادہ گاہ میں بار کا خطرہ ساپو تارہ میں ساڑھے ساتھ انچ اور وانسادہ میں ساڑھے ساتھ انچ ہوئی بارش نفساری کی کچھ علاقوں پرساشن نے لوگوں کو سترکشت اسخان پر جانے کو کہا ڈانگ جلے میں روبے کئی پل ہردوار میں کعور میلے کا سفل سماپن 22 جلائی سے شروع ہوا تھا مریلا ہردوار کعور میلے میں قریب چار کرول چودہ لاکھ شے بھت پلے شامل دیش کے کونے کونے سے یہاں سے کعوریوں نے بھرا جل ڈھولپور میں بڑھا چمبل ندی کا جل ستر نشلی علاقوں میں رہنے والی لوگوں کو پرساشن نے کیا سچویٹ ڈلی کے بدرپور علاقے میں سوئنگ پول میں تبدیل ہو گیا ہے اوپن جم جل بھرات کے قرارن بیماری کا منڈرانے کا خطرہ مانسون کے سیزن میں لگتار مگر نگم کی نکامیابی سامنے آ رہی ہے کئی جنوں سے اوپن جم میں بھرا ہے پانی بھوپال میں ہوئی بارش سے جل جماب یا تہیت ہوا پروہابیت چوندھ گھنٹے کی بارش سے بھوپال نگن نگم پرساشن کی کھلی پول رہی لگانے والوں کو ہو رہا ہے نقصان نیماجم بارش سے سرابور ہوا بھوپال شہر لوگوں کو گرمی اور امس سے مری رہا ہے کٹنی میں بھاری بارش سے کھڑی ہوئی دکتیں سڑکوں اور گھروں میں بھرا بارش کا پانی جولپور میں برگی ڈیم کے کھولے گئے گیٹ ڈیم کے پانی میں ڈوبے کئی علاقے مموے میں بھاری بارش سے زمدر میں آئی ہائی ٹائٹ لگاتار بڑھ رہا بار کا خطرہ پھوڑے میں کلیکٹر نے بارڈ پرافیت علاقوں کا کیا دورہ عام لوگوں سے کی بات چیٹ وشاکہ پٹنم ریلی سٹیشن پر بڑھا بڑا حادثہ کورو ایکسپریس کی چار بھوگیوں میں لگی آگ وشاکہ پٹنم کے پلیٹ فرم ممبر چار پر ہوا حادثہ تین ایسی بھوگیاں جل کر پوری طرح کھا ویلیٹ میں شارٹ سکرٹ کے چلتے لگی آگ حادثے میں کسی کو نہیں پہنچا نقصان احمد آباد میں کابڑیوں کا بھوی سواغت ڈرون کی مدد سیکھی گئی پوشت برشا الور میں چلایا گیا ایک پیڑ ماں کے نام عبیان کنڈری مدی حویندری آدب ملیا حصہ بقف ازینیم میں بڑے سنشودھن کرنے جا رہی مودی سرکار سوطروں کے انوصار کیونٹ نے دی منجوری سرکار بقف بورٹ کے سمپتی بنانے کے عدیقاروں پر لگانا چاہتی ہے انکوش سوطروں کے مطاق چالے سنشودھنوں کو ملی منجوری بقف ایک میں سنشودھن بل پانچ اگست کو سنسد میں پیش کر سکتی ہے سرکار بقف کی بیوادت سمپتیوں کا ہوگا ستیا پر بقف بورٹ کے پاس قریب نو لاکھ چار ہزار اکڑ کی سمپتی دوہزار تیرہ میں یو پی سرکار نے بڑھایا تھے بقف بورٹ کے عدیقار بقف کی سمپتیوں کو لے کر پرستاوید بل پر جیڑیو کی پرتکریہ پرستاوید بل کا پراروپ دیکھ کر دیں گے جواب مہاراشنہ میں ویدان سبا جناف سے پہلے سیاسی وار شروع ادف ٹھاکرین اگریمنٹی آمی شاہ کو بتایا عبدالی گیندری گرہ راجمنٹی دنڈرائی کا عدف ٹھاکرے پر بڑا حملہ کہا امیشوہ دیش کے دشمنوں کے دشمن ہے سیجم نتیش کمار کے آفیس کو اڑانے کی ملی دھمکی القاعدہ نام سے آیا میل اٹاوہ میں شپال سنگھ یادف نے آئوڈیا ماملے کو لے کر دیا بیان کہا جانچ کے بعد کرنی چاہیے کارروائی کارکوری ٹرین ایکشن کے شتابدی ورش منائی کی یوپی سرکار نو سے پندر آگست تک ہوں گے آئیو جن گوندور میں کندری منتری جندشیکھر پیما ساندھی نے سیٹی سکین سینٹر کا کیا اوڈگھاٹن منتری ڈاکٹروں اور سٹاف سکھی بات چی لکھنوں میں سامنے آئی کوچن سینٹر کی بڑی لاپرواہی لفٹ خراب ہونے سے چالیس منٹ تک اندر فسی رہے بچے آبی تک کوئی بیوست امنیس طرح میں منتری کلدیب سنگھ نے گھائل ایسیچو امن جوت کور سے اسپطال میں کی ملاقات جانا حال جال چنڈگر میں سی ایم بھگونت مان نے شہید ہومگارڈ جسپال سنگھ کی پریجنوں سے کی ملاقات پریوار کو سوپا چیک رائپور میں چھاتراؤں کے لیے بند کر تیار ہوا ہوسٹل سی ایم وشنو دیف سائی نے کیا ہوسٹل کا اودھگھاٹن دیلی کے مہاراجو اگرسین بجنس سکول میں پرینٹیشن پروگرام کا ہوا شبارم چھاتروں نے بڑھ چڑھ کر لیا حصہ دیلی کی بی جے پی کارکرتاؤں نے چلایا جھگی سخشتہ بھیان کارکرتاؤں نے گلیوں میں لگائی جھاڑوں پنچکولہ میں ہوا راہگیر دیوست کا ایوزن کائکرم میں شامل ہوئے سی ایم نائب سینی چلائی سائیکل بولڈ ایلنگر میں جاریے چھاتروں کا دھرنا مومبتیاں چلا کر گھٹنا میں جانگوانے والے تین چھاتروں کو دشدھن جلی ساؤتھ ویسٹ ڈلی کے پاوش علاقے وسند کنج علاقے میں واردات آر ایس آدھکاری کی گھر میں گھس کر لوٹ پارٹ کی کوشش گورک پر میں سی ایم یوگیا اتناتھ نے لگایا جنتہ دروار سی ایم نے سنی لوگوں کی سمسیہیں چوٹرکورٹ میں مابسیہ کے موقعے پر شدھالووں نے منداخنی ندی میں لگایا جاستہ گھڑکی مندروں میں کیا پوجہ پاٹ رامیشورم میں سیکلوں شدھالو نے آدھی امو وسیہ پر سمدر میں لگایا ڈوبکی اپنے پوروجوں کا کیا ترپن تیروچی راپلی میں ہجاروں لوگوں نے کابیر ندی میں کیا اسنان ویدی فیدھان سے کیا پوجہ پاٹ کڑڈا لور کے سلور بیچ پر لوگوں نے سمدر میں کیا اسنان اپنے پوروجوں کا کیا ترپن جہاسی میں تمنچہ لہراتے اور پتھراب کرتے یہ وقت کا ویڈیو ہوا وائرل گرام پردھان نے پولس میں درج کروائی شکایت بھاگل پور میں پولس کے ہتشڑہ فرجوی ایڈی اے مدھکاری پد کا راپ دکھا کر کئی لوگوں سے کر چکا تھا تھا ڈیلی کی جھنڈے والن علاقے میں کار اور وائک میں ہوئی ٹککر دونوں وہانوں میں لگی آگ ایٹاوہ میں پولس اور لٹیروں کے بیچ ہوئی مدھیڑ دو لٹیروں کو پولس نے کیا گی رفتار مزدفر پور میں بی جی پی ویدھایاک کے فیڈل بم پر ہوئی لوڈ گھٹنا سیس ٹی وی کیامروں میں قیاد جوڈپور میں کندریے منتری گھرین سنگھ شیخوابط میں سنی عام لوگوں کی سمسیاں یا دھکاریوں کو جلد سمسیاں کی نستارن کرنے کے دیئے نردیش چین نیوی منتری او دینیز سٹالین شاتروں کا ایکٹر میں ہوئی شامل نسیسی کے کیرٹس نے منتری کو کیا سیلیوٹ دلی میں پورو پی ایم ایش ٹی دیو گوڑا کا دکھانو خانداز پورو پی ایم نے میٹ فرم کیا سفر رائیپور میں ہریلی تیہار اتصاف کا ہوئے بھوی آئیو جن ڈیپ ٹی سی امرون صاحب نے اتصاف میں پیوڑی ویدھان سے کیا پوڑا پاٹ دلی کے سیویل لائنس میں گھروں کو کیا گیا دھوست بھاری پولس وال سیویل لائنس میں رہا موجود کیل راود نے دکھائی دریہ دلی پتنی اتھیا کے ساتھ کریں گے چاریٹی کا کام دھونی اور ویرائٹ بھی دیں گے ساتھ چودہ سال بعد بڑے پردے پر نظر آئیں گے فرید فردین خان بھاوک ہو کر انسٹرگرام پر لکھا نوٹ فیلم میں بھول بھولیاں ٹھیکی شوٹنگ ہوئی خات میں کارتے کاریا نے کیک کٹنگ کے ساتھ ساجہ کی تصفیریں جانوی کپور کے فیلم میں اولج ریلیس جانوی کپور نے آئی فیس ادھکاری سوہانہ بھاٹھیا کا نبھایا ہے رول پھون سنگھ سنگھ راجکمار راؤ اور شنڈا کپور نے جم کر کیا ڈانس ویڈیو انجرنٹ پر ہوا بائر یوکرین کی سینہ نے روس کی ایک پنڈو بھی کو ڈبونے کا کیا دعویٰ کہا روز تو و آن ڈان کو کیا گیا تباہ ویڈیش شہروں میں نئے سیرے سے سڑک پر ہنسا بسٹل میں پردشن کاریوں نے دکانوں اور گاڑیوں میں لگایا میدھر لینڈز کی سالانہ رنگ رنگ پیٹ پاریڈ اسی ناووں میں سوار سیکھڑوں الگی بیٹی کمیونٹی کے لوگوں نے منائیا جشن سینٹ لوسیا کی محلت ہوا جولین الفیٹ نے اپنے دیش کے لیے جیتا پہلا گول میڈل سو میٹر کی ریس میں رچائے دیناس امریکہ کی محلت تیرا کیٹی لیڈی کے نے آٹھ سو میٹر فریسٹائل میں جیتا سوانڈ پدک اس سے پہلے پیش لیٹین اولمپک میں بھی کیٹی لیڈی کی نے آٹھ سو میٹر فریسٹائل میں جیتا تھا گول میڈل اسرائیل اور لیبنان میں کسی بھی وقت شڑ سکتی ہے جنگ ہجبولہ نے اسرائیلی سیما میں برسائے درجان و راکٹ بیروت میں امریکی دوتاواز نے اپنے ناگلیگوں کو لیبنان چھوڑنے کو کہا یدھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے لیا گیا فیصلہ ایران نے بتایا کیسے ہوئی حماس کے نتہ اسماعیل ہانیا کی موت کہا تہران کے گسٹ ہاؤس میں ہانیا کے کمرے کے باہر صداقی گئی مسائل اسرائیل نے اتری گاجہ پٹی کے اسکول پر گرائے بم اسرائیلی سینہ کا دعویٰ اسکول کا استعمال حماس کے لڑاکے کر رہے تھے حماس کی قید سے اسرائیلی بندکوں کے ریائے کے لیے پردرشن تیل عویب میں بندکوں کے پرجنوں اور دوستوں نے سینہ مکھیلے کا کیا گھیرا موسیقی